تو دوستو آج کی شروعات ہم لوگ نے کری ایوار ایڈی چورہہے سے اور یہاں سے ہم لوگ جانے والے ہیں کلوک ٹاور تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نکلو کا گھنٹا گھر بھارت کا سب سے اوچا گھنٹا گھر مانا جاتا ہے اور یہ اس کی اوچائی دو سو اکیس فٹ اوچا ہے یہ اس کا نرمان 1887 میں ہوا تھا ان دنوں ایک لاکھ چوہتر ہزار روپے اس گھنٹا گھر کے نرمان میں لگے تھے اور اس کا نرمان کروایا تھا نواب نصر الدین حیدر نے موسیقی 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 اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے گائز مجھے 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 یہ بچوں کی بائیک ہے یہ بڑے بھی چلا سکتے ہیں یہ بائیک ہے یہ آپ لوگوں کو ہاف راؤں چلانے کے لیے مل سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر یہاں پر آتے ہیں تو بہت ساری اکٹیوٹیز آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پر آگے لگے پاپڑی یہ بہت اچھی جیز ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی پاپڑی یہاں سے کھانے جا رہے ہیں کہہ روپے کی پاپڑی برو 10 بریس 30 تو ساری بلیٹی یہاں پر آپ لوگوں کو گائز دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے پاپڑی یہ آلو ٹوپڑята detorm SAus ملے گا आٹر tymata dogs 5 руپے کی بھی سبدا ایلبل ہے یہاں پر بچوں کے لیے تین روپے میں بھی سب ایلبل ہے تو دیکھ سکتے جو کی بچوں کے لیے تین روپے میں بھی ایلبل کر دیتے ہیں لئیہ چنا اور بڑوں کے لیے دس بیس تیس جتے ہیں تو یہ کلوک تاور میں آپ کی سال سے یہ ٹھیلا لگ رہا ہے آپ کا تین یا چار سال ہو گئے تو دیکھ سکتے بھائی کا تین یا چار سال سے تو یہ اجے بھائی آپ کو یہیں پر مل جائیں گے اور آپ لوگ بھی بھائی کی دکان سے سب کچھ کھا پی سکتے ہیں آلام سے بڑیا بنا رہا ہے جو بھائی دلار آدمی ہے ہمارے اگر آ رہے ہیں تو بھائی کے لیے سے آئیے ہیں بہت دی بیسٹ ہے بھائی نے دل سے بنایا ہے بھائی نے دل سے بنایا ہے بھائی نے تو بھائی لوگ جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں بھائی بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ کے لیے مٹر اور یہاں پر سنڈے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سنڈے کے دن اور برسپت کے دن دو دن بھیڑ زیادہ رہتی ہے اور باقی دن نورمل بھیڑ رہتی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آجے بھائی ہمارے بہت دل سے بنا رہے ہیں ہم لوگ کے لیے تو آجے بھائی آپ یہیں پہ ٹھیلا لگاتے ہیں کی چاروں طرف مطلب ٹیل گھوم کے کدھر لگاتے ہیں ٹھیلا آجے جب یہاں پہ پھینڈ ہوتی تو یہاں پہ لگاتے ہیں ٹیل گھوم پہ اچھا مطلب ادھر جہاں مطلب آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ وہیں گھنٹا 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 مطلب ایک استان تو بھائی لوگ یہ دیکھ پا رہا ہوں گا ہمارے پیچھے یہ ہے گھائز پچھر گیلری جو کی نامی سے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کی پچھر گیلری کا کیا راز ہے گھائز تو اس کے اندر آپ لوگوں کو راجہ مہاراجہ کی فوٹو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے گھائز یہاں پہ باہر سے لوگ بھی آتے ہیں جیسے انگلینڈ انگلینڈ سے لوگ بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں گھائز ٹرائبل کرنے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہی ہے کہ لوگوں کو آکرسیت کرتی ہے اور اپنی طرف خیچ لیتی ہے گھائز مل جاتی ہے گھائز مل جاتی ہے گھائز مل جاتی ہے گھائز یہ جو آپ لوگوں نے دوبارہ دیکھا ہے گھائز سوٹو دور سے لوگوں کو بھی بات کریں گے ان لوگ تو آپ کو عمران بھائی کو یہاں پر ہو چکے ہیں گھائز سات سات اور یہ یہاں پر دو سو روپے لیتے ہیں ٹانگی کا سرویس جو کی یہ پورا گھنٹہ گھر سے بھول بھولیا تلک پورا یہ راؤنڈ لگاتے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تو آپ نے آ سکتا ہے باروں ماس صبح کھے بجے آتے ہیں صبح ساتھ صبح ساتھ اسام کو کھے بجے تک چلے جائیں ساتھ دیکھ سکتے ہیں بھائی کی یہ ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ میں بھائی یہاں پر کام کرنے آتے ہیں اور سام کو یہ چلے جاتے ہیں گھر اور اگر اس کے بعد آپ دون آتے ہیں تو یہ بھائی یہاں پر نہیں ملنے والے گئے اگر اس کے پیس میں آپ لوگ آئیں گے بھائی عمران بھائی ہمارے یہاں پر آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور بھائی کے ساتھ آپ لوگ بھوم سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی